رتبردیش کے بعد اب بات بیہار کی ایم پاکس پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر اُبھر رہا ہے بیہار میں بھی ایم پاکس کو لے کر سواست ویبھاگ اور زلہ پرشاشن الارٹ موڈ پر ہے سواست ویبھاگ کی اور سے اس کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پتنا اور گیا ائرپورٹ پر ویدیش سے آنے والے یاتیوں کی جانچ کی جارہی ہے اس کے لیے ائرپورٹ پر ہیلپ و ڈیسک بھی منائی گئی ہے بیہار میں ایم پاکس کو لے کر الارٹ جاری کیا گیا ہے سواست ویبھاگ اور زلہ پرشاشن الارٹ موڈ پر ہے پتنا اور گیا ائرپورٹ پر ہیلپ ڈیسک اور جانچ کی سوویدھا شروع کی گئی ہے افریقہ اور سنکرمیت دیش سے آنے والے لوگوں کی پوری جانکاری پتنا ائرپورٹ پر لی جارہی ہے اگر کسی یاتری میں ایم پاکس کے لکشن نظر آتے ہیں تو اسے ایسپتال لے جانے کے لیے ایم بولینس کی بھی ویوستہ ہے ایم پاکس کے لیے سپیشل ایرم سی ایچ میں دس بیٹ کی ویوستہ کی گئی ہے اس میں مریضوں کی وشتریت جانچ کی جائے گی اسی سلسلے میں راجسواست منتری منگل پانڈیا نے بھی بیٹھیک بولائی چودہ اگست کو گلوبل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی گھوشیت ہو چکے ایم پاکس کا نیا وائرس ٹرین پچھلے ٹرین کے مقابلے ادھک سنکرامک ہے بیہار سرکار نے پتنا کے سنکرامک روگ اسپتال اور ایم پاکس کے سندگد مریضوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ بنایا ہے ساتھ ہی گیا کہ انگرہ ناران مگد میڈیکل کالیج میں بھی سندگدوں اور مریضوں کو بھرتی کرنے کی ویوستہ کی گئی ہے میڈیکل کالیج اسطر پر ایم پاکس کے سربیلانس کے لیے نوڈل ادھکاری نیوکت کیے گئے ہیں مانکی پاکس کا سربیلانس کے لیے یہاں ٹیم لگائی گئی ہے ہلپ ڈیکس اس کے لیے جو بھی فورین کنٹری یعنی کی افریکن جو کنٹری ہے یوگانڈا کینیا اسٹیپ کا ڈائجیڈیا وہاں سے آنے والے مریض میں وہاں کہہ کی مانکی پاکس کا کیس دیکھا گیا ہے اس کے لیے جو ہے یہاں ٹیم لگائی گئی ہے اور جو بھی اس میں اگر سیمٹم پایا جاتا ہے ان کا سیشٹری لیا جاتا ہے 21 دنوں کا اس میں اگر سیمٹم پایا جاتا ہے تو یہ ایم بولینس موجود ہے ایم بولینس کے مادہم سے ان کو ایم سی ایچ آئیسولیشن کے لیے جانچ کے لیے بھیجا جائے گا ایم پاکس کے لکشن ہیں بکھار توجہ پر چکتے سوجے ہوئے لیمف نوڈ سردرد مان سپیشیوں میں درد تھکاوٹ گلے میں خراس اور خانسی ہوتی ہے سانتھی آنکھوں میں درد یا دھوندھری درشتی سانس لینے میں کٹھینائی سینے میں درد بار بار بے ہوش ہونا اور دورے پڑنا پیشاپ میں کمی آدھی بھی اس کے لکشن ہیں مانکی کوکس ایک وائرس کی بیماری ہے جس میں کوئی ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن اس کا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے جیسے کوئی کمپلیکیشن ہوگا تو اس کا علاج کرنا ہے کوئی سیکنڈری انفیکشن ہے اس کا علاج کرنا ہے اور اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ جو بھی ہوگا اس کا علاج کرنا ہے تو ہمارا سنسطان جو ہے اور سرکار کے نردیش آنسار پوری طرح سے سکچم ہے اور تیار ہے مانکی کوکس کے مریضوں کے علاج کے لیے حالانکہ بیہار میں ابھی تک ایمپوکس کا ایک بھی ماملہ سامنے نہیں آیا ہے مگر کورونا سنکرمن کی بھائیوہتہ کو دیکھتے ہوئے سرکار پہلے سے الارٹ ہے سانتھی بیماری کو لے کر عام لوگوں کے بیچ بھی جاگرکتا فیلائی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک بیہار میں مانکی کوکس کا ایک بھی ماملہ نہیں آیا ہے لیکن کورونا کے بھائیوہتہ سے سبک لیتے ہوئے بیہار سرکار پہلے سے الارٹ موڈ پر ہے بیڈی نیوز کے لیے پٹنا سے بذہرش نہ رہے